حضرت احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے پچھو آج ہم حضرت عمر کے بارے میں بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے آپ جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد سے مسلمان کعویٰ میں نماز پڑھنا شروع ہوئے آپ دوسرے خلیفہ تھے اور ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت خلیفہ اے وقت مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے ہم سب کو کمیز بنانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا لیکن جو کمیز آپ نے پہنی ہے وہ دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہیں کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حاکم ہے تم ان سے ایسے پوچھکش مت کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ نئی کمیز بنوائی ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی حکمران یا ایسا عودہ جس پہ کوئی ہو تو اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ کابسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں میں حضرت عمر نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں اور میں اپنے عمل سے تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں پھر حضرت عمر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ افسروں کا انتخاب میرٹ پر کرتے تھے اور ان کی نگرانی بھی کرتے تھے کہ افسر جو ہیں وہ عبد و انصاف کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں یا نہیں ایک دفعہ انہیں پتا چلا کہ جو ہے گورنر نے اپنے لیے ممبر بنمایا ہے تو انہوں نے اس ممبر کو گرا دیا اور کہا کہ تم لوگوں کی گردنوں پر مت بیٹھو لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر وائز کرو پھر ایک دفعہ آپ کو خبر ملی کہ جو ان کے پاس ان کے وظیفے سے زیادہ رقم جمع ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ تمہیں تجارت کے لیے گورنر نہیں بنایا اور نفع کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی تو پیارے بچوں ہمیں اپنے معاشرے میں پاکستان میں بھی احتساب کا کلچر فروغ دینا چاہیے جس میں صداقت یہ چھے سٹیپس ہیں بروقت عمل کرنا ذمہ داری لینا ریکارڈ رکھنا ہمیشہ صحیح طریقہ اختیار کرنا تو یہ الفاظ ہیں دروست الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں ان کے ہجے دیکھیں اور جو دروست ہیں صرف اونی کے گرد دائرہ لگائیں تو یہ اس کا جواب ہے آدمی کمیز حاکم حصے اور بلایا اب آپ کے سامنے کچھ سوال ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھ کے بھی آئے ہیں آپ خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے میں بھی آپ کو اس کا جواب بتاتی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ تھے دوسرے خلیفہ تھے آپ حجرت سے پہلے ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے حجرت کی آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان کعوہ میں نماز پڑھنا شروع ہوئے آپ دوسرے خلیفہ تھے اور حضرت حفظہ آپ کی صاحبزادی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمیز کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں آپ ویڈیو یہاں پر سٹوپ کریں دوبارہ کہانی کو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمیز دو چادروں سے بنی تھی اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی ہاں جی ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی چیز دوسرے کو دے دیں تو اس کو توفہ کہتے ہیں ہمیں آپس میں توفہ دینے چاہیے ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی میں اپنے حصے کی چادر ان کو دی تھی اب یہ آپ نے ارکان ملا کر الفاظ بنانے ہیں ویڈیو یہاں پر سٹوپ کریں کوپی پینسل لیں اور الفاظ بنائیں اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو یہ ہے خلیفہ حاکم بنوائی والد اور چادر یہ اب آپ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں ان کو متصاف سے ملانا ہے جیسے سوال دن زیادہ نہیں اب ویڈیو کو یہاں پر سٹوپ کریں آپ کو بتا ہے کہ سوال کا جواب آتا ہے نئی اور پرانی چیزیں ہوتی ہیں اور کم اور زیادہ تو یہ ہے سوال جواب نئی پرانی دن رات اور زیادہ اور کم اب یہ بھی مشکی سوالہ جملے بنائیں سوال مسجد چادر کپڑا اور کمیس اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹوپ کریں اور کچھ سے جملے بنائیں پھر ان کا جواب دیکھیں تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے سوال کا جواب دیا آپ بیوکو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے بیٹھنے کے لئے چادر بچھا دو یہ کپڑا سوید رنگ ہے بیری کمیس نیلے رنگ کی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں